اسلام علیکم دوستو کوئی بھی پاکستانی اگر فن لینڈ جانا چاہتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کسی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ وہ آپ کو فن لینڈ لے جائے فن لینڈ کا ورک ویزا دلوا دے یا پھر فن لینڈ کا ٹورسٹ ویزا دلوا دے تو منیمم پاکستانی ایجنٹ آپ سے جو پیسے مانگیں گے وہ آلموسٹ پچیس سے تیس لاکھ رپیہ ہوگا تو یہ بہت ہی زیادہ پیسے ہیں بہت ہی زیادہ پیسے ہیں یہ بات ہنڈر پرسنٹ ہے آپ کسی بھی ایجنٹ سے بات کریں وہ اتنے پیسے یورپ کے ویزے کا ضرور مانگے گا پاکستانی اگر فن لینڈ جانا چاہتے ہیں تو صرف پاکستانی دس لاکھ میں آپ فن لینڈ کا جو ورک ویزا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاکستانی دوست ہیں جو یورپ جانے کے خواہش مند ہیں وہ اس ویزے سے فن لینڈ جا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل ٹیچ ویزا کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے اور اگر آپ نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو پلیز انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں انسٹاگرام آئی ڈی کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جی تو دوستو فن لینڈ ہر سال نہیں ہر دو سال کے بعد اپنا جو ایک سیزنل ورک ویزا ہے جسے ایگری کلچر ورک ویزا بھی کہا جاتا ہے وہ اوپن کرتا ہے اور یہ اوپن کرنے کی جو ڈیٹ ہے یہ سال کے بالکل اینڈ میں کیا جاتا ہے اوپن لائک گیار میں یا پھر بار میں مہینے میں تو اگر آپ فن لینڈ کا ورک پرمٹ ایگری کلچر ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جو فائل ہے وہ ابھی سے تیار کرنی ہوگی تاکہ جب اناؤنسمنٹ کی جائے تو یہ جو فن لینڈ کا ورک پرمٹ ایگری کلچر ورک ویزا ہے وہ آپ ایزی لی اپلائی کر سکیں یہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو آل موسٹ یہ نومبر کی سترہ کو سٹارٹ ہوتے ہیں سترہ نومبر کو سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اپلائی کرنے کی وہ ہوتی ہے سترہ دسمبر ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ایک مہینے میں آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد فورٹی فائیو ڈی ورکنگ ڈیز ہوتی ہیں اس کے آپ کے جتنے بھی کاغگات وغیرہ ہیں ان کو پروسیج کیا جاتے ہیں آپ کا ورک ویزا لگتا ہے اور افیشلی طور پر آپ فروری کے اندر فروری کے لاسٹ میں جا کے آپ یہ جو ورک ویزا ہے آپ کو ایشو کیا جاتا ہے اور آپ فن لینڈ آ کر اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کرتی ہیں تو اگر آپ نے فن لینڈ کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ابھی سے اپنی فائل تیار کرنی ہوگی اس میں کسی قسم کی ڈپلومے کی کسی قسم کی ڈیگری کی ضرورت نہیں ہے آپ کام پڑے لکھے ہیں تب بھی آپ یہ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں پڑے لکھے ہیں تب بھی آپ یہ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی حسان ورک پرمٹ ہے پاکستانیوں کے لئے اگر میں یہ کہوں کہ اٹلی کے ورک پرمٹ سے بھی حسان ہے تو کہنا غلق نہیں ہوگا کیونکہ اٹلی کا ورک پرمٹ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کا کوئی نہ کوئی دوست اور باب آپ کا جاننے والا اٹلی کے اندر موجود ہونا چاہیے جو آپ کا ورک پرمٹ اپلائی کرے لیکن فنلینڈ کے کیس میں ایسا نہیں ہے آپ بہت بھی ورک پرمٹ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ کوئی ریجسٹر ایجنسی کوئی ریجسٹر کمپنی کے ذریعے آپ نے جو اپنی کاغذات ہیں وہ سرمنٹ کرنے ہیں تو بہت ہی آسانی سے انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح کی کمپنی آویلیبل ہیں تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے تو اپنا جو ورک پرمٹ ہے وہ آپ آسانی سے اپلائی کر سکتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کا اور کوئی بھی سوال ہے فنلینڈ کے ورک پرمٹ کے رلیٹیڈ تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا جن دوستو نے پی تک سبسکرائب نہیں کیا اس چینل ٹیچویزہ کو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں ملتی ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ